موسیقی موسیقی ہلو بچوں کیسے آپ سب i hope سب بڑیاں ہوگے enjoy کر رہے ہوگے so welcome back to cbsc پاتشالہ powered by vision point ابھی تک آپ لوگ ہم لوگ سے کیا کیا سیکھ چکے ابھی تک آپ سلی برز دیکھ چکے ہو کیا کیا چیزیں سلی برز میں ہیں آپ ہمارا promotional ویڈیو دیکھ چکے ہو جو بھی ہماری family ہے جو بھی ہماری faculties ہیں ان سب سے آپ مل چکے ہو ٹھیک ہے so cbsc پاتشالہ پہ i hope یہ آپ کے initial experiences ہیں may be آپ نے another courses بھی دیکھے ہوں گے اور i hope وہاں پہ بھی satisfied ہی ہوگے in case آپ کے پاس کوئی problem آتا ہے کچھ آتا ہے at the end of each and every ویڈیو ہماری contact details آپ کے پاس available ہوتے ہیں آپ آرام سے contact کر کے باتیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنی problems share کر سکتے ہیں so guys back to the topic شروع کرتے ہیں یہ کیا باتیں کرنی ہیں سب سے پہلے میں اپنا introduction دے دیتا ہوں this is Gaurav Agrav your physics instructor یہ چیزیں دیکھیں گے just a second رکھئے گا physical world میں کیا چیزیں آتی ہیں chapter number one lecture number one آگے کی باتوں کو شروع کرتے ہیں اور کیا کیا پڑھنا ہے what is physics uses of physics in our day to day life physics ہوتا کیا ہے physics میں deal کیسے کرتے ہیں physics ہم کو help کیسے کرتے ہیں بہت basic suggestion اٹھتا ہے میرے time اٹھتا تھا i hope آپ کی time بھی اٹھتا ہوگا کچھ بھی پڑھے بیٹا چکیا پڑھے پاپا یہ پڑھا اسے کیا سیکھا تم نے اس کا کوئی reply نہیں ہوتا پاپا یہ formula تھا اس formula یہ numerical تھا کیا ہے اس کا use کیا جوک چلتے ہیں کسی دن maths سر سے پوچھیں گے use کہ پتہ ہونا چاہیے physics میں نے پڑھا دیا پورے سال گھس کر پڑھتے چلے گئے maths پڑھ لیے chemistry پڑھ لیے آپ کوئی نہیں پتہ وہ ہے کیوں پڑھ رہے ہو کیا فائدہ ایسی پڑھائی کا ہے تو and natural phenomena nature اور natural phenomena کی جو بھی چیزیں ہیں وہ ہم جہاں پڑھیں گے میں بول رہا that is physics آپ سن رہے ہو آپ ویڈیو دیکھ رہے that is physics میری آواز کہیں ایک مائک لگا ہو گئے وہ تک پہنچ پا رہی ہے وہ آواز convert ہو کہ آپ کو مل پا رہی ہے that is physics ہے نا آپ جس روم میں بیٹ کی ویڈیو دیکھ رہے ہو با پہ فین چل رہا ہوگا ایسی چل رہا ہوگا cool چل رہا ہوگا that is physics ہوا چل رہی ہے that is physics train چل رہی ہے that is physics پانی بہر ہے that is physics everything relates to the physics اب کوئی example بولو اب کوئی example سوچو اور اس پہا کہاں involved رہی یہ میں بتاؤ ہر جگہ valid ہے اب یہ سوچتے ہو سر کیا recording دیکھ رہا ہوں میں کیا پوچھو ہماری contact details ہے آپ ہم سے contact کر سکتے ہو اپنی curies رٹ سکتے ہو اپنی problems کہہ سکتے ہو everything کوئی example بچہ کوئی example اس میں physics کیسے involved ہے یہ میں بتا سکتا ہوں آپ کو nature اور nature میں ہونے والا سب کچھ every natural phenomenon that is related to physics اس کی بات ہم جہاں کہیں بھی کرتے ہیں ہر وہ astrology another science ہر جگہ تو physics ہیا کہاں involved نہیں ہوتی chemistry میں جیسے آپ initial chapters پڑھ رہے ہوتے ہو like chemical bonding atomic structure mole concept بچھے atomic structure that is actual quantum physics mathematics statics vector 3D آپ پڑھتے ہو maths میں everything is physics astronomy astrology space of science astronomy ہے physics نہیں sun ہے sun کے چاروں اور ہماری earth move کر رہی ہے circular motion میں یہاں پہ centripetal force لگتا ہے ہم سب جانتے physics ہی تو ہے میرے بھائی physics ہی تو ہے کہاں physics نہیں ہے earth ہے earth کے چار اور satellite move کر رہا ہے circular motion میں centripetal force ہے earth کی field میں ہے gravitational force بھی ہے میں یہاں پہ لکھ پہ رہا ہوں یہ marker یہ stylus is board پہ چل پہ رہا ہے cause of adhesive force اس force کو بھولتا ہوں ادھے force physics ہیں کہیں جتنا ہم ترقی کر چکے ہیں science میں جتنا innovation کر چکے جو کچھ بھی ہم جانتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف physics ہے جیسے بچوں کا mood ہو جاتا ہے sir اپنی subject کی بڑھائی کیا جا رہا سبج کی بڑھائی نہیں کر رہا میں صرف بتا رہا کہ physics کہا کہا involved ہے ہاں میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ صرف physics involved ہے obviously پنکھا چل رہا ہے current flow ہو رہا ہے that is physics that is not actually physics exactly کتنے diameter کھوگا کتنے centimeter that is also mathematics electrons move کر رہے in a form of current that is chemistry chemistry ٹھیک ہے multiple چیزیں ہیں بہت ساری چیزیں involved ہوتی ہیں biological science میں even physics ہے کون sa medical instrument جو بھائیو کے بھوٹے بن کرتا اس ٹھیک کو without physics possible ہے کیا 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 بھائیو پڑ کیا آپ اس ٹھیک کو بنا سکتے ہو کیا کئی بار بچوں کوشن آتا نیٹ کے بچوں کا جن کو medical دینا ہے ہم physics کے treatment لیے instruments چاہیے machine چاہیے کیسے بنا ہو کہ physics نہیں چانتے تو بہت سارے papers ہوتے ہیں جیسے air force وغیرہ کے paper ہوتے nda کا ہوتا ہے navy وغیرہ کے paper ہوتے اس میں physics آتی ہے ان کا پتہ ہے without physics air force کا بندہ کچھ نہیں ہے without mathematics air force کا بندہ کچھ نہیں کیوں کیونکہ basic چیزیں تو پتہ ہوں گی آپ کو اڑھانے کے لیے کتنے angle پہ slide کرنا ہے کتنے rotation پہ ہونا wind کی speed کیا ہونی چاہیے everything اب کوئی بھی science پکڑ لو mathematics chemistry biological astronomy any other science metallurgical science geological science کوئی بھی science ہر جگ involved ہے میں پھر سبجٹ کی بڑھائی نہیں کر رہا میں physics کی بڑھائی نہیں کر رہا میں صرف آپ کو اس کی importance بچوں کا کہنا ہوتا ہے نیٹ میں سب bio is the most important کی کی سب total ہمارے پاس کوشن ہے 180 کوشن ہے جس 90 تو بیو کے 45 physics کے 45 chemistry کے بیو is the most important obviously I would say yes obviously 50% ہے physics کا weight is 25% is true کبھی آپ google کر جو شروع کے top thousand ranker اٹھاؤ سب کا marks bio 85 کے near about ملے آپ کو out of 90 سب کا marks chemistry میں بھی اچھا خاص ملے گا bio کا maximum lag ہو جا کے physics میں کیوں ایک پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے کی mindset ہو جاتا ہے یا میں بھو ان کا concept نہیں بن پاتا ہے I سنبھل لے گا کیونکہ bio میں interest ہے اس لئے آپ نے new clear ہے obviously آپ chemistry بھی کر لوگے کیونکہ kind of چیزیں چل رہی ہوتی physics is very different جو PCM والے کہتے it's a kind of mathematics اس لئے وہ problem کرتا ہے اس کو سنبھلنا ضروری ہے دنیا میں globally physics کتنی important ہے دیکھ لیا ہم نے ہٹا globe کو اپری اس لی برس میں physics کتنی important ہے یہ بھی ہم دیکھ چکے ہے so this is the very first lecture میں کچھ نہیں پڑھا آپ کو صرف بتا یا کہ physics ہوتی کیا ہے امید ہے next class میں physics کی importance ہم چل پائیں گے اور جو آپ next lecture آپ کا ملے گا اس کا topics لے لی جات chapter number 2 چلے unit number 1 کا ہی جو ہمارا lecture ہوگا physical quantity کیا ہے fundamental unit کیا ہے abbreviations like یہ ہندی میں کچھ بچے پیمانہ بولتے یہ 1 meter equal to 100 centimeter 1 kilometer equal to thousand meter so these are the abbreviations جو ہم کو آنے چاہیے and this is really important آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ بہت چھوٹی بچے چیزیں ایسا نہیں ہے make sure ایسا نہیں ہے آپ کو each and every details آپ کے پاس available ہوگی physical quantity بہت جگہ پس ہوگی آپ یہ نہیں بتا پاؤ گے physical quantity کیا ہے آپ کو پتہ angle کیا ہوتا ہے کوئی define کر سکتا ہے آپ میں سوچ آپ کیا آپ کے پاس angle کی definition ہے جتنے بچے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہر بچہ جانتا سر angle کیا ہوتا ہے سر یہ angle ہے everyone knows کیا بتا دیفائن کرو خود کو ڈیفائن کرو آپ نہیں کر پاؤ گے try کرو this is the basic loop hole یہ ہی وہ basic کمیہ ہے جو آپ کو یہ دور کیا جائے گا تاکہ basic strong کر آگے بڑھو تاکہ کوئی problem نہ آئے ٹھیک ہے so guys stay tuned with us کوئی problem ہے تو ہماری جیسے